اداب نمشکار میں ہوں سید نازش رضا ہیٹ ٹی وی ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج جو میں بگ بڑیکنگ نیوز کرائم کا لے کر کے آئی ہوں سال دوہزار بارہ دلی کے بیگم پور کا اس و بہار علاقہ یہاں ایک فوزی کا مکان تھا اس مکان میں رویندر کا پریوار کے ساتھ سفٹ ہو گیا تھا پتہ پلمبر تھے اور اس کی ماں گرہنی رویندر کا ایک جھوٹا بھائی بھی تھا گھر والے دھیان نہیں دیتے تھے رویندر کب گھر سے باہر جا رہا ہے اور کب آ رہا ہے کوئی ٹوکا ٹاکی اسے نہیں کرتا تھا لہٰذا وہ بگرتا چلا گیا پیسوں کے قلت تھی اس کا شوق پورا نہیں ہو پا رہا تھا اب پیسوں کی قلت تو تب ہی دور ہوگی جب پیسہ کمانے کے بارے میں سوچا جائے اور کام کیا جائے لیکن رویندر کے بس کی بات نہیں تھی کوئی لڑکی اس سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ نہ تو وہ اسکولنگ اس کی ہوئی اور نہ ہی پڑوس میں کوئی ایسی لڑکی تھی جو اس سے بات کرے غریبی گاؤں کا محول اور پرستیتیا کہہ لیجئے اسے رویندر دور سے ہی لڑکیوں کو دیکھ کر کے اپنے جذبات دبا لیتا تھا اب بھلا کب تک دبائے گا چلی آج کی ریپورٹ میں میں جانتی ہوں یہ کہانی ہے دلی کے سیریل کلر رویندر کمار کی جس سے آپ درندہ بلتکاری اور ہتیارہ بھی کہہ سکتے ہیں دلی کے بیگمپور میں بچی سے دشکرم اور ہتیا کا معاملہ چودہ جولائی دوہزار پندرہ کا ہے پولیس نے بتایا کہ رویندر نے بچی کو خیتوں کی اور شوچ کے لیے جاتے دیکھا تھا اس نے بچی کو دس روپے دیے اور کھنڈر عمارت کی دوسری منزل پہ لے گیا وہاں اس نے بچی کو اپنے حوث کا شکار بنا لیا اس کے بعد بچی کی غلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اور اس کا شف پہلی منزل کی شافٹ میں فیگ دیا ہے بچی کے گھر والوں نے جب پولیس کو شکایت کی تو پولیس نے اس کا شف خوجا تھا وہیں پولیس نے بتایا کہ اب تک وہاں تیس بچیوں کا یونشوشن کر چکا ہے دو ہزار چوہدہ میں ایک سات سال کے بچے کے شوشن اور ہتیا کے معاملے میں اسے گرفتار کیا گیا تھا اسے بچی کی ہتیا کر سیپٹک ٹینک میں اس کے شف کو فیگ دیا گیا تھا اس کیس میں اسے بیل مل گئی اور پھر ایک اور ہلپڑ کے طور پر کام کرنے لگا پھر دو ہزار سولہ میں اسے ایک بچی سے ریپ اور ہتیا کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا چھے مئی کو روہنی کوت نے اس معاملے میں دوشی کو قرار دیا ہے پوچھتا آج کے دوران رویندر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کو مار ڈالا ہے جنہیں بلتکار سے پہلے نریانترت کرنا مشکل ثابت ہو جاتا تھا وہیں آگے پتا چلا ہے کہ رویندر شراب کے نشے میں رات میں گھر سے نکلتا اور معصوم بچیوں کو اپنا شکار بنا لیتا تھا معصوموں کی اونشوشن کرنے کے بعد سے یہ درندہ انہیں موت کی نیند بھی سلا دیتا تھا کوٹ نے اس دوشیوں کو قرار دیا اب اگلے دو ہفتے میں اسے سزا سنا دی جائے گی آج کے کرائم خبروں میں اتنا ہی مجھے دیجئے عزازت پھر ملیں گے نئے کرائم خبروں کے ساتھ